اسلام علیکم طریقہ لبائی کے سینئر رہنما ٹکٹ آلڈر میری مراد دناب فیصل مشتاق سے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس دفتر کے افتتاح دوران جو میٹنگ ہوئی جو بھی مقرر تھے انہوں نے جو بھی گفتگو کی اس پر کیا کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب آج کی میٹنگ کے واضح سے آپ کیا کرتے ہیں والیکم اسلام میں سب سے پہلے کشمیٹی والوں کا شکر اگزار ہوں وہ اتنی گرمی میں ہمارے اس محفل کو ہماری میٹنگ نہیں ہوتی ہے ہماری محفل ہوتی ہے یہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پیان کی جاتی ہے اس محفل کو کفرج دے رہے ہیں الحمدللہ آج یہ محفل بہت کمیاب رہی ہے اللہ پاکہ کرم ہوا ہے ساتو یونیو کونسل آٹویں سیٹی ہے لوگ انہیں تاریلہ بیگ میں شملیت کی ہے اور آج اس محفل کو چاند چاند لگانے بارے ہمارے میمان خضورت مفتی کبھیر سینس حیدی صاحب ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے یہاں کے ہمیں عزت دی دریال کے لوگوں کو عزت وقی اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ میں روز بروز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ابھی نو لیگ اور پیپس پالٹی کو بندے نہیں مر رہے کہ وہ ان کے پاس جا گا کہیں ہمارے ساتھ شامبل ہو خدا کی قسم مجھے روز ہون آتے ہیں بھائی ہمارے گھر کی طرف کیوں نہیں آتے ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے اور آج بھی مجھے تین آدمی اس وقت تک کہہ چکے ہیں مختی جگہوں سے انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ گھر تک بابا جی کا پیغام لے کے جاؤں کہ ہم نے دین کو تخت بھیلانا ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں تو نوجوانوں کا کیسا رسپونس آ رہا ہے نوجوان کس طرح آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کمپین کے سنسلے میں ماشاءاللہ مجھے تو نظری نوجوان آ رہے ہیں تو نوجوانوں کا بہت اچھا رسپونس آئے آج بھی آپ دیکھ لیں شنورت کیا کابل نوجوان تھے نوجوانوں کا بہت اچھا رسپونس آئے اور انشاءاللہ دین انشاءاللہ تخت بار آئے گا اور یہ نوجوان لے کے آئیں گے انشاءاللہ تحریک اللہ بائے کے سینئر انمار فیصل مشتاق صاحب ممارسات ہیں مختی قبیر سعیدی صاحب ہیں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے سلام علیکم صاحب دیکھیں سوشل میڈیا کے بارے میں ہمارے قائدین نے یہی کہا ہے اور میڈیا کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ تحریک لبیک نہ تو میڈیا کے ذریعے آئی ہے اور نہ ہی میڈیا کی سازشوں سے یہ ختم ہونے والی ہے تو مشکلات کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہر دن نئی مشکلات کا سامنا رہتا ہے لیکن اب الحمدللہ جب ہمارے الیکشن کمیشن کشمیر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ الیکشن لڑے گی اور وہ سب سے بہترین جماعت ہے جو ہمارے قوائب و ضوابط وغیرہ ہیں ان پر پوری اترنے والی اگر کشمیر میں کوئی جماعت ہے وہ تو تحریک لبیک کیا رسول اللہ تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ہماری اس مشکل کو دور کیا ہے اب الحمدللہ ہمارا ہر امیدوار اپنے حلقے میں موجود ہے اور کمپین اچھے طریقے سے کر رہے ہیں الحمدللہ کوئی ایسی مشکل اب پیش نہیں آ رہے ہیں تو جو آپ کمپین کر رہے ہیں لوگوں کا کیسا رسپانس آ رہا ہے جی لوگ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جماعت تو جمع جمع آٹھ دن ہے یعنی ابھی تو وہ بچپنے کی عمر گزار رہی ہے ہمارے ایل ای ون کے امیدوار میرے ساتھ کڑے ہیں فیصل مشتاق صاحب یہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم جب الیکشن میں آئے ہیں اور ہمارے امیدوار جب الیکشن میں اترے ہیں یقین جانے یہ ایسا لگا ہے کہ ہم صدیوں سے الیکشن میں موجود ہیں یعنی ایسا عوام کا رسپانس ہے پہلی تفاہ تو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی کسی بندے سے بات کرنے کا وہ محکہ نہیں ملتا لوگ بات نہیں سنتے تو الحمدللہ ہمارا امیدوار جاتا ہے تو لشکر کے لشکر اس کے ساتھ جاتے ہیں اور آگے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جس سے بات کی جاتی ہے وہ کہتا ہے ہم نے بڑی صدیوں دعا کی ہمارے بڑوں نے دعا کی کوئی ایسی جماعت ہو جس کو ہم خوش ہو کے ووڈ دیں وہ تحریک لبائک یار رسول ہمارے ساتھ ناظم ڈوین کے جو سینئر انما ہیں تحریک لبائک کے ماسٹر محمد نجیب صاحب آپ جہاں مہن سے گفتگو کرتے ہیں کہ تحریک کے والے سے کیسا سنسلہ چل رہا ہے سلام صاحب تحریک لبائک جو ہے یہ انشاءاللہ دن بدن یہ ترقی کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے جو ملنے کے لئے نمزاد ہوئے ہیں فیصل مشتاق صاحب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ صرف عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم ہے کہ جب ہم نے ٹکر لیا تو کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی پاچانے گا نہیں کہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے لیکن وہ اسٹی موجود ہے جو پچان کرانے والی ہے جس کے خاطر ہم کام کر رہے ہیں ہم کسی شخصیت کے خاطر کام نہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تحریک لبائک دن دن اور بدن دن دگنی چگنی تک نہیں کرے گی انشاءاللہ تو کسی قسم کی مشکلات قانونی مشکلات قانونی جو ہے ہماری اگر ہوتی بھی ہے نا تو ہم پہلے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم زابطے کی کارے ہیں پابندی اگر باقی جماعتیں ہیں زابطے کی پابندی نہیں کرتی تو ان کو آپ نہیں پوچھتے جب ہماری باری آتے ہیں زابطے ہم ہم مشکلات ہیں آج بھی ہم نے نوٹسکیشن لیا ابھی اس فیصل کو میں نے دیا کہ ہم نے باقیدہ اجازت لے کر کام کرتے ہیں کیوں کہ بابی جینا کا مشکل نہیں ہے یا کہ غلط کام کرنا ہی نہیں ہے اور جوٹ بولنا ہی نہیں ہے تو اس لئے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ زابطے کے مطابق کرتے ہیں اگر زابطے کرنے کے باوجود ہی اگر کوئی انتظامیہ سی بات کرے گی تو پھر اس سے بھی انشاءاللہ ہم نے اپتنا جانتے ہیں ایک جب احتجاج ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے کافی نقصان کیا لیکن انہوں نے تاریخ لبائک لبادہ پر ناکے ہم تاریخ لبائک ہیں تو کافی سارے انتظامات لگے ہیں تاریخ لبائک پر اس پر آپ کیا کنا جاتے ہیں میں اس پر یہ کہوں گا میں لہور میں موجود تھا تین دن رہا ہوا وہ ساب دوسرے جماعتوں کے لوگ تھے وہ گس آئے تھے اور انہوں نے اور تاریخ لبائک نے بلکہ ایک ڈی ایس پی کی بچا کر اس کو ایک گھر تک پجھا دیا تاریخ لبائک اگر کسی کو مارتی نہ تو وہ ڈی ایس پی مل گیا تھا ان کو وہاں مار دیتے اس کو لیکن اس نے یہ آتھ باند کر کہا کہ ہمیں گھر تک پجھا دیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری پارٹی میں راستے میں مار دے اور آپ کے ذمہ لگا دے یہاں تاکہ ہمارے خلاف سائشتیں ہوتی ہیں تاریخ لبائک کے لئے اس لئے تاریخ لبائک کبھی بھی توڑ توڑ یا یہ جو دیشتگردی یا دوسری اس کے کبھی خواب میں بھی نہیں ہے کہ تاریخ لبائک ایسا کام کرے گی کافی لوگوں نے اس تاریخ لبائک کو بینڈ کرنے کی کوشش کی اس پر آپ کیا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ظلیل کرتا ہے وہ کوشش کرتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارے ابھی بات ہے کہ ازاد کشمیر میں تمام انتظامیوں نے آپ بندی لگا دی تھی کہ بینڈر نہیں لگا سکتے یہ ہمارے جو ٹیم تھی جس میں ریاض عالم صاحب اور دیگر جو کوارڈینیٹر ہیں سیفی صاحب وہ گے مظفر آباد انہوں نے الیکشنگزار سے ملے اس کے بعد ریٹ کی اور ریٹ جو آئی کورٹ ہیں وہ بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا تو آپ انشاءاللہ کوئی ہمارے پرابلم نہیں ہے کہ ہم کے کسی جائے کہیں کہ تاریخ جو آئی اس پر بینڈ لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم اس میں کمیابیت اللہ تعالی مجھے آمے کرے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی ماتو ہے کہ دین تخت پر آئے بس کوئی لے آئے بابا جی یہی کہتے تھے کوئی دین لے آئے ہم اس کے ساتھ ہیں مگر دین تخت پر ہونا چاہیے تاکہ انصاف ہونا چاہیے اور مسواد ہونی چاہیے ایک دس لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور ایک بچارہ مزدور ہے وہ پندرہ زار لے رہا ہے اسلام میں یہ مسواد نہیں ہے حضرت عمرہ کے دور کا واقعہ سن لیں آپ کہ انہوں نے کس طرح مسواد رکھی ہے کس طرح کام کیے ہیں تو ہم وہ نظام یہاں لانا چاہتے ہیں جو آبا جی کا مشان لانا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں اجاز چاہتا ہوں ناظرین یہ ذلے کے ناظر محمد نجیب صاحب تھے سب سے پہلے جناب میں میں پاکشمیر ٹی وی کہ آپ صحافی دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فتن ہے کہ اس دور میں آپ آکے ہمارے ایک مذہبی جماعت تاریخ لبائے کو آپ کبری دے رہے ہیں اور یہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے پہلے بھی ابھی ہمارے جو امیدوار ہیں خیسم اشتاق صاحب نمزاد امیدوار آپ نے ان سے سوال کیا ہے جوانوں کے بارے میں تو الحمدللہ ہمارا جو ایک ایک جوان ہے وہ جہاں لوگ ایک کروڑ رپیہ لگا کے کمپین کر رہے ہیں وہاں ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی کمپین کر کے شام کو انشاءالحمدللہ آتے ہیں اور کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ لڑ کے واپس آئے تو حضور جبریلی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنو کرازہ چلیں اور بنو کرازہ کو فتح کرنا ہے ابھی خندق خود کے آئے تھے تو حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کو کہیے گا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے غلام اتنے تھکے ہوئے ابھی آئے ہیں ابھی تو اس واری سے بھی نہیں نیچے اترے تو کیسے یہ بنو کرازہ کو فتح کریں گے تو حضور جبریلی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صرف بنو کرازہ کی طرف رکھ کریں آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے بیچ کے بنوں کے ریزے کے قلعے علاہ دوں گا تو الحمدللہ ہمارا مشن جو سچی بات ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانا ہے وہ اسلام لانا ہے جو آج سے تیرہ سو سال پہلے آپ اندازہ کر سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے حضرت عمر کے دور میں آٹھ صوبوں میں زکاة لینے والا کوئی نہیں رہا تھا ہر صوبے سے زکاة واپس ہو جاتی تھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر تیرہ سو چودہ سو سال پہلے زکاة لینے والا کوئی نہیں رہا تھا تو آج کے دور میں بھی اگر اسلام تخت پہ آ جائے تو یہ معاشی صورتحال اور ملک کے جترے بھی جس دور سے ہم یہ فطرے کے دور سے گزر ہیں تو انشاءاللہ واپس ہم اسی طرف لوٹیں گے ایک بار جسے ہم میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بھی ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کر رہی تھی تو آپ کا کیا ویجن تھا کہ چاہے میں الیکشن لڑوں چاہے کوئی بھی الیکشن لڑے ٹھیک ہے ہمارا مشن یہی ہے کہ تحریک لبائے کو دین کو یعنی کہ غالب کرنا ہے دین کو اس ملک میں لانا ہے الفان ہم اس چیز پر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم حضر ناظر جان کر الفان اقرار کرتے ہیں کہ اگر ٹکٹ دیا گیا تو ٹھیک اگر نہیں بھی دیا گیا تو ہم جس کو دیا جائے گا قیادت کی طرف سے اس کا اعترام کریں گے اور تحریک کو چھوڑیں گے بھی نہیں تحریک کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کمپین کریں گے تو ہم نے جو علف اٹھایا تھا اپلیکیشن فارم پہ جو سائن ہم نے کیے تھے اس پہ تو ہم اتریں ٹکٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے نا ٹکٹ کے لیے ہم آئے دین اسلام کا کام کر رہے ہیں ٹکٹ کا مقصد نہیں ہے ٹکٹ مقصد ہے دین کو طاقت پہ لانے کا وہ جس کو بھی قیادت نے چننا تھا وہ ہم نے اسی کے ساتھ چلنا تھا یہ دو میں نے پہلے بھی جو میری پریس کانورس ہوئی ہیں دو تین اس میں بھی میں نے بار بار یہی ٹکٹ کا فیصلہ ہونے سے پہلے میں نے یہی کہا تھا کہ قیادت جس کو بھی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ سب سے پہلے وسیم اکرم اپنے کارکونوں کے سمیت مبارک بات دینے پہنچیں گا تو الحمدللہ سب سے پہلے فیصل مشتاق صاحب کو جب ٹکٹ ملے تو سب سے پہلے میں ہی آپ نے کارکونوں کے سمیت جو میں نے اسکبال کیے اور ان کو خوش مبارک بات بھی دیئے جناب یہ تھے وسیم اکرم صاحب ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک ایمیشن ہے کہ اس ملک میں دین اسلام لانا ہے تحصیل ناظم جناب سجاد محمد سجاد سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ تاریخ اللبائے کے والے سے کہ کمپین کیسی چڑھ رہی ہے لوگ کس طرح رسپونس کر رہے ہیں آپ تاثرات کیسے دے رہے ہیں لوگوں کے درمیان الحمدللہ دیڈیال میں بہت ہی خوشی ہوئی ہے ہمیں اور عوام کو کہ مرکز نے جس طرح ہماری اشورہ مرکز اور بورڈ نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور الحمدللہ عوام بھی بہت خوش ہے اور جو بھی کارکون نے تاریخ اللبائے کے بہت خوش ہیں اور زور اور شور سے الحمدللہ تاریخ کا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ مقصد حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانا سوشل میڈیا پر کافی سری خبریں گردش کر رہی تھی کہ تاریخ اللبائے کو بینڈ کر دیا گیا ہے یہ جماعت آگے نہیں آئے گی تو جب آپ کمپین کرتے ہیں جب لوگوں کی رنمائی کرتے ہیں تو لوگوں کا رسپونس کیسا آتا ہے اس معاملے میں الحمدللہ جی دوسری جماعتوں نے وہی جماعتوں کو ریجسٹر کرتے ہیں تو یہ دوسری جو نون لیگ والے ان کو تکلیف ہوئی ہے یہ سے بھی انداز ہے اور الحمدللہ ہمارے یہ وہ ورکر نہیں ہیں کہ کسی کے کہنے پر یا وہ اس طرح الحمدللہ یہ مرکز کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو بھی عقم مرکز سے ملتا ہے الحمدللہ ہم اس پر لب بے کہتے ہیں اور پوری دنیا میں سب نے دیکھ لیا کہ جو جو ظلم ہوا ہے اللہ بیق والوں پر اور اللہ بیق اتنی الحمدللہ امن والی جماعت ہے کہ اس نے ایک گملہ تک بھی وہ بھی نہیں توڑا اور آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف میں کتنے اسیران ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے محافظوں کو شہید کیا گیا اور کتنے آزاروں کو زخمی کیا گیا اور کتنے آزاروں کو جیلو میں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کو خوش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ احمد خان جو اشورہ کمیٹی کے ممبر ہیں آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ تحریک لبائک کے کمپین کے انسلسلے میں جو مملات چل رہے ہیں کس طرح لوگ رسپونس کر رہے ہیں کس طرح لوگ آ رہے ہیں اس طرف یا نہیں آ رہے ہیں جو بھی مملات ہم ان سے ڈسکارڈ کرتے ہیں ہم سب کس طرح کے تحرات دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں میں سب سے پہلے تو بات یہ کہ الحمدللہ ہماری جماعت میں جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں اس طرح کسی بھی جماعت میں نہیں جا رہے ہیں ہماری کمپین اللہ کے حکم سے بڑے اچھے طریقے سے جاری اور ساری ہے اور انشاءاللہ کمپین جاری رہے گئے پچھلے دنوں کو جناب پروپگنڈے کیا جا رہے تھے کہ جماعت پہ پابندی ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا باقی جانتک بات ہے کمپین کی کمپین الحمدللہ ہماری جس طریقے سے ہو رہی ہے اس طرح کسی بھی جماعت سے نہیں ہر یونین کونسل کی باڑیوں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے بڑے ہی اچھے طریقے سے آج بلکہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کس طرح کارکن آ رہے ہیں جماعت میں نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ کارکنان کی بڑی محنت ہے اور ہمارا مشن آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لبائی کیا رسول اللہ کا ایک ہی مشن ہے حضور کے دین وہ تخت پلانے ہیں جب آپ کمپین کرتے ہیں تو باقی جو سیاسی پارٹی ہیں وہ سبز باغ دکھاتی ہیں کہ ہم یہ لائیں گے ہم یہ کریں گے تو آپ جب کمپین کرتے ہیں تو لوگوں کو اس سے کیا کہتے ہیں ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جی کھمبے روڈ اور بجلی کی سیاست آمنی کرتے جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا پھر غریب کو روٹی بھی ملے گی کپڑا بھی ملے گا مکان بھی ملے گا کیونکہ دیکھیں نا جی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آٹھ سبو سے زکاة واپس آگئے کیونکہ تخت پہ اسلام تھا جب اسلام تخت پہ ہوگا آٹھ سبو سے پورے پاکستان سے زکاة واپس آئے گا پھر کشمیر کی بچیاں نہیں چیخے گیں پھر فلسطین کی اور ایک سر سے دبٹا نہیں اتارا جائے گا انشاءاللہ جب غیرت مند و کمران اوپر بیٹھیں گے پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہوگی ہمارا مشن یہی ہے تو لوگوں کو کوئی ایک پیغام جو آپ دینا چاہے پس یہی پیغام دیکھیں گے کہ یہ جناب غلامی کی زندگی سے نکلیں اور تحریک لبائی کیا رسول اللہ کا ساتھ دیں تاکہ اسلام تخت پہ لیا جائے جب اسلام تخت پہ آئے گا جناب اس وقت ہر بندے کو ازاد دیا آج دیکھیں جی انگریز نے ہمیں غلام بنا کے رکھ دیا ہے ہم چاہتے ہیں اس ملک سے سود کا نظام ختم کریں ٹھیک ہے اس ملک میں بہایائی ختم ہو اس ملک میں جناب علی جتنی بھی یہ بغیرتیاں اور یہ بدبختیاں یہ ختم ہو جائیں دیکھیں جی جب سے پاکستان منہ ستر سال سے سن رہے ہیں آج بجلی آئے گی آج جناب روڈ بن رہی ہے آج کھمبے آگئیں یہ ہو گیا ہو کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہے صرف عوام کے بے وقوف بنایا جا رہا ہے اس لیے یہی پیغام ہے کہ تمامی لوگوں سے یہی پیغام ہے کہ آئیں اور اللہ رسول کا دامن کا ساتھیں اللہ رسول کا دامن پکڑیں تاکہ دین تخت پہ اور جب دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ عزتیں سب کی محفوظ رہیں گے خشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوے خشر تک چلیں گے شاہی ابرار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت تھی ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے درو دیوار کے ساتھ اپنے مذبان صفیان حان کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی سیاسی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ